اسلام علیکم جی اہم خبر ہے اور خبر آئی ہے جو ایک یو اپنا ویٹس ایف گروپ ہے ویٹس ایف گروپ کے ذریعے خبر آئی ہے اور جو اہم چیزیں ہیں ان سے لگا بھی کھاتی ہے وہ خبر یہ ہے پہلے میں آپ کو خبر بتا دوں پھر بتاؤں گا کہ یہ آئی کہاں سے خبر یہ ہے کہ روس نے پاکستان کو ٹانگ کرا دی ہے اس نے کہا جی میں آپ کو سستے دام و تیل نہیں دے سکتا آپ نکلیں یہاں سے نیوی نیوے ہو کے یہ اس خبر کا کرکس ہے جو مختلف ویٹس ایپ گروپوں کے اندر شیر کی جا رہی ہے یہ خبر اور یہ خبر کر رہے ہیں شیر یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اس کے ساتھ ایک اور بھی خبر شیر کر رہے ہیں حساق دار صاحب کا فرمان ایک جگہ کے اوپر وہ چیپی کی صورت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب ہمیں ایٹم بم بیدرودہ دینا پڑے گا یہ دونوں خبروں کا سورس اور جائے پیدائش ایک ہی ہے اور وہ ہے یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کا دماغ اور مغز جو ہے وہاں پہ یہ خبر جنریٹ ہوئی ہے مصدق ملک صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کے رشیہ کے دورے پہ گئے تھے بالکل گئے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے رشین حکام سے مذاکرات کیے اور رشین رشین نے کہا کہ جناب جو ہم نے آپ کو آفر کر رکھی ہے ایک گیس پائپ لائن بچھانے کی جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ ڈیل ہے روس گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو بنا کے دینا چاہ رہی ہے وہ ہے جی پورٹ کاسم سے لے کے اور قصور تک اور یہ ایک پائپ لائن ہوگی کیونکہ اس وقت کراچی سے لے کے لاہور تک یا جنوبی حصے سے سہلی حصے سے لے کے شمالی حصے اور مشرقی حصے تک کوئی پائپ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی جسے ہم نیشنل فیول کوریڈور کہہ سکیں اس وقت بھی جو باہر سے ایمپورٹڈ الین جی آ رہی ہے وہ الین جی جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں سوئی سیدن گیس کمپنی کو جو کراچی کے اندر اپنے سسٹم میں ڈال دیتی ہے اور جو سوئی سیدن گیس کمپنی کا حصہ ہوتا ہے قادرپور گیس فیلڈ سے جو کہ اپر سندھ میں واقعہ ہے اور سوئی گیس سے فیلڈ سے جو کہ بلوچستان میں واقعہ ہے سوئی کے مقام کے اوپر وہاں سے اس کے برابر کا حصہ پنجاب کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے یوں جو ہے وہ گلشن کا قادرپور چلتا ہے تو ایک ڈریکٹ پائپ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی روس نے ہمیں ونس اپون ایٹ ایم یہ کہا تھا زرداری صاحب کے دور کے اندر کہ جناب ہم آپ کو یہ پائپ لائن بچھا دیتے ہیں اور یہ آپ ہماری طرف سے ایک توفہ سمجھ لیں آپ ہماری طرف سے گفٹ سمجھ لیں اور اس کی جو ادائیگی کی شرائط ہیں وہ بھی نرم رکھی جائیں گی اس کو جو تھا پہلے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے روک دیا کہ جناب روس کے ہم قریب ہو جائیں گے پہلے ہم چائنہ کے قریب ہیں تو امریکہ اتنا پٹی جا رہا ہے تو اگر ہم روس کے نزدیک جائیں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ ٹیبری ٹائٹ کر دے گا مزید امریکہ تو امریکہ باہدر سے تو کوئی رائت نہیں ملی لیکن پائپ لائن انہیں ڈیلے کروالی تو وہ پائپ لائن جو تھی وہ جنوب سے شمال مشرق کی طرف آنی ہے نوازشری صاحب کے دور کے اندر تو ترقیاتی کام جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ روک رہی تھی اور اس کے اوپر کرپشن کرپشن کمیشن 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 کا ڈنورہ پیٹا جا رہا تھا بات میں پتا چلا ہے کہ دو جرنیلوں کی لڑائی کے باعث جو عبدالحکیم کے پاس موٹر وے ہے اس کے درمیان میں پلاسٹک کے ڈیوائیڈر نہیں لگ پا رہے کیونکہ دو وڈے افسروں کی لڑائی ہے ایک کہتا ہے مہن لانے ہے ایک کے اندر مہن لانے کیونکہ اس میں پیدا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بات میں اپنے کمیشن پر اتنا لڑتے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں یعنی کے لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوں گے اس کا الزام دوسرے پر لگا رہے ہوں گے وہ کی لیخ بیٹھا میں کی لیخ بیٹھا اے فکرہ میں کی لیخ بیٹھا ادھر بھی یہ ایسی صادقان ہے تو وہ عبدالکیم والی موٹر سائی موٹر وے کے اوپر درمیان کے جو سیمنٹ کے ڈیوائیڈر ہیں وہاں پہ وہ پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں وہ سامنے سے آنے والی لائٹ نہ پڑے وہ ڈیوائیڈر ہوتے ہیں ایسے کر کے لگے ہوتے ہیں ایک دو تین چار کر کے ہیں اور وہ لاکھوں کے قریب لگنے ہوتے ہیں تاکہ جو ادھر سے گاڑی آ رہی ہے اس کی ہائی بیم یا ہائی روشنی ادھر سے جانے والی گاڑی کے ڈرائیور کی آنکھوں میں نہ پڑے تو وہ ڈیوائیڈر کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے پہنے موٹر وے کا افتتاہ ہوئے دو سال ہو گئے آئے جگہ ڈیوائیڈر دی لگے اور لڑائی بھی دو وڈے افسروں کی پتہ نہیں افسر ٹرین ہو گئے ہوں ایکسچینج اپنا ٹرانسفر ہوئے ہوں کے نہ ہوئے ہوں ہمیں نہیں پتا لیکن آہ وہاں پہ اور مزید کی بات ہے یہ داستان جو ہے وہاں پہ کام کنٹین پہ کام کرنے والا جو اس کا ریسٹری آتا ہے وہاں پہ چائے پلانے والے سب یہ آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو ان کے نام بھی بتا دے گا افسروں کے اور یہ بھی بتا دے گا کہ لڑائی کیا ہے سر بات اس دن بنے گی جس دن وہ کہیں گے کہ ہم اب نون کمرشل ہو گئے ٹھیک ہے پہلے ہم نون پولیٹیکل ہوئے تھے پہلے ہم اے پولیٹیکل ہوئے تھے اب ہم اے کمرشل ہو گئے بات اس دن بنے گی یہ ملک کی جان اس دن چھوٹے گی اور یہ اگلے ترقی کی طرف تھوڑا سا قدم با قدم چلنا شروع ہوگا جس دن وہ اے کمرشل کہیں گے خود کو کہ ہم ہو گئے خیر آگے چلتے ہیں وہ جناب وہاں پہ انہوں نے مذاکرات کی یہ تو ہے وہ خبر جو واتس ایپ کے اوپر آ رہی ہے جو اخبارات کے اندر جائز خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب ڈیلیگیشن لے کے گئے وہاں پہ ان کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے روسیوں کی خواہش تھی کہ جناب یہ جو کراچی سے قصورتہ کی پائپ لائن ہے وہ بچھائی جائے ہماری یہ خواہش تھی کہ یار یہ آپ دنیا کو سستہ تیل پلیج کرنا ہے آئندہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے لیے دس ہمارے ساتھ بھی پلیج کر لیں اور وہ رشین نے یہ کہا آگے جتنی دیکھئے جتنی ہمارے پاس کپیسٹی تھی وہ تو ہم کر چکے ہیں پلیج وہ تو بوکنگ کر لی ہے انڈیا نے بوک کیا ہے میرا خیال ترکی نے بھی بوک کیا ہے اور بین لوگوں نے بوک کیا ہے اور یہ آئندہ آٹھ اٹھ دس دس بیس بیس سال کے لیے بوک ہو گیا ہے کوئی نئی کپیسٹی یا کوئی نئی صورت نظر آتی ہے تو وہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آفر کر دیں گے ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے لیکن ہم گورنمنٹ لیول کے اس کے ساتھ ہی ایک خبر آگئی اور وہ خبر اب یہاں پہ آپ نے ذرا مجھے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبر آگئی کہ یورپین یونین اور اس کے جو اتحادی ہیں یا جو اس کے سپورٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس کا تیل جو بھی خریدتا ہے وہ ساٹھ ڈالر فی بیرل سے زیادہ روس کو ادائیگی نہیں کرے گا عالمی منڈی جو میں جو مرضی قیمت ہو عالمی منڈی میں سو ڈالر فی بیرل ہے تو اس کو ہم ساٹھ ڈالر پہ خرید دیں گے یعنی کہ ہم اس کا ساٹھ پرسنٹ پرائس اس کو دیں گے اگر روس نے بیچنا ہے تو بیچے نہیں تو دنیا میں جہاں پہ بیچ سکتا ہے وہ بیچ لیں تو روس نے کہا ایسے کہ جی میں لحنت بھیجتا ہوں ایسے باہر کے اوپر جو میری سو روپے کی چیز کا ساٹھ روپے دینے کو تیار ہے میں کہیں اور بیچ لوں گا میں ایسے باہر کا بائی کارٹ کرتا ہوں یوں یہ دونوں طرف سے جو بیانات کا تبادلہ گوھر کا متقاضی ہوں دونوں طرف سے جو بیانات کا تقابلہ ہوا تو یہ خبر جو تھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر یو ٹیوب پہ فیس بوک پہ اپنا واتس ایپ پہ نہیں ٹوٹر پہ ٹرینڈنگ میں آگئی ٹاپ ٹرینڈ میں آگئی تو پھر پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے نا وہاں پہ تو گلیز ذہن بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے پورے انہوں نے کہا کہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں آنے کا فائدہ اٹھایا جائے اگر ہم بھی کوئی ایسی خبر کریں گے جس میں تیل کا ذکر ہوگا اور روس کے تیل کا ذکر ہوگا تو وہ بھی خبر پھیل جائے گی تو انہوں نے فوری طور پر یہ مارا کہ مصدق ملک صاحب کی سربراہی میں روس جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس کو نہ ہو گئی ہے اور روسیوں نے اس کو ٹانگ کرا گیا کہ نکلو بار ٹھیک ہے حالانکہ یہ ہوا ہے ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں ڈیل نہیں کر پائیں گے آپ اس میں کوئی پرائیوٹ صبح حامل کرے انہوں نے کہا جی کوئی پرائیوٹ شعبہ نہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوگی آپ جا کے وہ کرے تو کچھ باتیں ہم نے کہیں کچھ باتیں انہوں نے کہیں ان کی ہم نے سنی ہماری انہوں نے سنی اور یوں ہم جو تھے وہ ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ نیمہ نیمہ ہو کے واپس آ رہا ہے ڈالر وہاں سے مل نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو خود ڈالروں کے مسائل درپیش ہیں تو اس لیے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مصدق ملک صاحب اگر واپس پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اس دورے کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی ان لوگوں کی یہی حرکتیں ہیں جس کی ویسے جھوٹ پھر جو ہے وہ جگہ پاتا ہے ویکیوم ہوتا نا اس کے اندر پھر کچھ نہ کوئی چیز تو آنی ہوتی ہے تو انفرمیشن کا جو ویکیوم ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ سرائت کر جاتا ہے اور پھر لوگ جھوٹ کو ہی حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ حقیقت ٹی وی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں دو ان کے ماسٹر بلاسٹر یا ٹاپ کے لیڈرشپ ہے ان کی یہ جھوٹ پھیلانے کے اندر مصروف ہوتی ہے اس کے اندر اگر ویڈیو میں دیکھا جائے تو وہ حقیقت ٹی وی ہے اور اگر ریٹن کانٹینٹ کے اندر دیکھا جائے تو وہ سیاست ڈاٹ پی کے ہے وہ ادھر سے یہ ان کی ہزاروں جو ویب سائٹ پانچ ہی پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت لانچ کی گئی تھی میں نے ان میں سے دو دانے چو گئے ہیں ایک ویڈیو کی ایک ٹیکسٹ کی ٹیکسٹ کی جو ہے وہ سیاست ڈاٹ پی کے ہے وہ خبر چھاپتا ہے جھوٹ بکتا ہے سو فیصد ڈسٹورچن کرتا ہے اور وہ بکواس کرنے کے بعد وہ جو ہم نے درامت کیا ہوا ہے جانور کینیڈا سے ہاں وہ کینیڈا سے جانور درامت کیا ہوا ہے وہ آپ کی ایسی تیسی پھیر کے نکل جاتا ہے جیسے اس نے اس آگڈار کا جو شہزیب خان زیادہ کو پروگرام تھا اس کو ڈسٹورٹ کیا اور ڈسٹورٹ کر کے اپنی مرضی کا جھوٹ اور مسالہ اس میں ڈالا اور وہ اس وقت یوتھیوں نے پورے ویٹس ایپ گروپوں کے اندر سرائط کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گیا اسی طرح کی حرکتیں جو ہے یہ حقیقت ٹی وی والا کرتا ہے یہ وہ ہتھیار تھے جو ہمارے آئی ایس پی آر کے اندر تیار ہوئے تھے پانچوں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لیے یہ وہ مونسٹرز تھے جو آئی ایس پی آزمی بیٹھ کے تخلیق کیے گئے تھے آسم باجوا صاحب کی اور سربرائی میں آصف غفور صاحب ویسے بائی دوے ان کو آئی ایس پی آر میں سے نکالنے والوں میں شامل تھے ٹھیک ہے اور پھر یہ وہاں سے نکال کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیئے گئے تھے کہ آپ ان کو پالیں پوسیں اب ان کو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو ٹوٹلی ڈیسون کر دیا گیا تھا ان کی اونرشپ موجود ہیں جن لوگوں نے ان کو جنب دیا ان کو پروان جھڑایا ان کو عربوں پتی کیا کرونوں پتی کیا وہ ابھی تک آئی ایس پی آر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ان میں سے جو کانٹریکٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی چھٹی ہو گئی ہے نئے سسٹم کے تحت اور جو رہ گئے ہیں ان میں سے یہ کوئی تقریباً 21-22 سو لوگ بنتے ہیں جن کو فیض صاحب نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد وہیں پہ اسی اوڈے کے لیے زیادہ گند مچانے کے لیے کانٹریکٹ پہ رکھ لیا ہوا تھا تو نئی جو قیادت ہے اس نے کہا جس جس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہوتا جائے اس اس سے تو یوں یہ پروسس لگ جائے گا ان لوگوں کو وہاں سے اس گند سے ان اداروں کو پاک کرنے میں ابھی کچھ عرصہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے جی لیکن کہا یہی گیا ہے ہمیں اللہ کرے کہ ہمیں درست بتایا گیا ہو کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جب وہ دوستوں کے مقابلے میں جب وہ ایک کسی برج کے برجی کے اوپر چوکی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ جتنا جتنا آگے آتے جاتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ امکان تو یہ ہے کہ وہ جو کانٹریکچول امپلائیز ہیں انہیں کہیں اور اکومنڈیٹ کر کے اسی کام کے لیے کنٹینیو کیا جائے لیکن اگر اس سے کوئی ریورس ہو چکا ہوتا تو اس دن آپ کو حقیقت ٹی وی بند نظر آئے گا جس دن یہ والے جو کانٹریکچول گند تھا نا یہ گند جو تھا یہ ریویمپ ہو جائے گا یا ریورس مار جائے گا یا یوٹرن لے جائے گا اس دن آپ کو حقیقت ٹی وی اور سیاست ڈاٹ پی کے جو ہے وہ کہیں دھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے وہ خود ڈیلیٹ کر کے بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ پیرلل سسٹم جو جناب فیض امید صاحب نے کھڑا کیا تھا وہ موجود ہے تب تک یہ لوگ بھی اپریٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے